جنگل اور خود بچنے کے لیے کسی بچے کی بلی چڑھانا بھی عام سی بات یہ تو چلیے دیکھتے ہیں دس خونی گھٹنا ہے جب شکاری جانوروں نے ماں کے سامنے اس کے بچے کا شکار کیا اور ماں کچھ نہیں کر پائی یہاں ہائنا کے گروپ نے بھینس کے بچے کا اپنا شکار بنایا ہوا ہے اور اس کے مانس کا نوچ کھانے کے لیے تیار ہے تو وہاں یہ پورا منظر دور کھڑی تو بھینسیں دیکھ رہی ہیں مگر ہائنا کا ڈر انہیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا پھر کسی جانور کی آخر کیسے وہ اپنے بچے کو کسی کے موکہ نوالا بنتے دیکھ سکتی ہے آخر کار وہ حمد چٹا کر ان ہائنا کو بھگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس کا اکرام اگروح ہائنا کو بھی وہاں سے دور ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن ہائنا کو کمزور سمجھنا ہے کہ بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بیعت خطرناک ہوتے ہیں وہ بھی بھینس پر حملہ کر اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دونوں جانوروں کے بیچ یہ لڑائی کافی دیر چلتی ہے لیکن تب تک بھینس کا بچہ اپنی جان گوا چکا ہوتا ہے آخر کار بھینس دور کھڑی ہو جاتی ہے اور ہائنا کا جھنٹ اپنے کھانے کا مزہ لینے لگ جاتا ہے ایک جراف اپنے بچے کو جنگل کی دنیا میں کھو ماری ہے لیکن وہ خود نہیں جانتی کہ آگے اس کا راستہ ایک کھنکھار شیر بھی دیکھ رہا ہے شیر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ جراف کو اچھے سے پتا ہے اس لئے وہ اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی ہے لیکن تب ہی ایک ایسا پل آتا ہے جب جراف شیر کو بھگانے کے لیے پیر مارتی ہے لیکن پیر لگنے سے اس کا بچہ ہی گھڑے میں گر جاتا ہے گھبرائی ہوئی جراف اپنے بچے کو نکالنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن سفل نہیں ہوتی ایدھر پھوکھا شیر خود نیچے پہنچ کر بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کھسیٹ کر پانی کے پاس لے آتا ہے لیکن وہاں سے اس کے بچے کو الگ کر پانا شیر کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا جراف وہاں جاتی ہے اور شیر کو وہاں سے بھگا کر ہی دم لیتی ہے اور اب کچھ دیر میں بیبی جراف بھی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے لیکن خائل ہونے کے کارن ڈھنگ سے چل بھی نہیں پاتا وہ خود کو بچانے کی خیال سے پانی میں تو ترتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ایک ماں اپنا بچہ کھو دیتی ہے اس ویڈیو میں ہمیں ایک زیبرا نظر آ رہی ہے جس نے کچھ دیر پہلے ایک بچے کو زندگی دیا ہے اس کے آس پاس بہت سے جانور کھڑے ہیں مگر ان کے بیچ بھی اپنے بچے کو سرکشت محسوس کرانے کے لیے زیبرا اس کے پاس ہی کھڑی ہے اور اسے نہار رہی ہے کچھ زیبرا بھی اس نہ نہے زیبرا کو اپنے پریوار کا حصہ بنانے کے لیے بیتاب ہے تھوڑی دیر میں وہ زیبرا اب خود بھی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ابھی اس کے پیروں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ خود دیر بھی ٹھیک سے کھڑا ہو پائے تب ہی اچانک سے سین بدلتا ہے اور یہاں جنگل کا راجہ شیر آ پہنچتا ہے اور ایک ہی بار میں زیبرا کے بچے کی گردن کو اپنے موں میں بھر لیتا ہے کھونکھار شیر کو وہاں دیکھ دوسرے جانور بھی وہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ زیبرا کی بات بھی آس پاس نظر نہیں آتی اور شیر شکار کو اپنے موں سے اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایک تیندوئے نے ویلڈ بیسٹ کے بچے کو اپنا شکار بنایا ہے اور اس کی گردن کو اپنے مصبوط چپڑے سے پکڑ کر رکھا ہے مگر اتنے میں اس ویلڈ بیسٹ کی ماں جاتی ہے اور اسے دیکھ تیندوئا بھی اپنی تم دبا کر بھاگ جاتا ہے وہاں اپنے خائل بچے کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اترا خائل رہتا ہے کیوں تو بھی نہیں پاتا ادھر تیندوئا بھی اپنے شکار کو آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے اور آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اسے بات کھانی پڑتی ہے ایک سمیں تو ایسا بھی آتا ہے جب تیندوئے کو جان مچانے کے لیے پیڑ پر چڑنا پڑتا ہے مگر جب اس ویلڈ بیسٹ اس جگہ سے دور ہوتا ہے تو تیندوئا پیڑ سے اتر کر پھر سے بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بچہ اب تک زندہ رہتا ہے اور درد سے تڑپتا رہتا ہے لیکن تیندوئے کو اس پر بلکل بھی دیا نہیں آتی اور وہ اسے اپنے موں میں پھر کر وہاں سے چلا جاتا ہے شیر کتنا خطناک ہو سکتا ہے ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ اپنے سامنے آنے والے چھوٹے جانوروں کو تو مارتا ہی ہے مگر بڑے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا اب اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے یا ایک بھیس اپنے بچے کے ساتھ جنگل سے گزر رہی ہے تب یہ ان پر خونکھار شیروں کا ایک بڑا جھنڈ حملہ کر دیتا ہے اچانک ہوئے اس حملے سے بھیس اور اس کا بچہ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن شیروں کے چنگل سے بچ پانا اتنا آسان نہیں ہے وہ ایک ہی پل میں بچے کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں مگر اپنے بچے کو فساد ایک بھیس خود کی جان کی پرواہ نہیں کرتی اور شیروں پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اس کی ایک کوشش کام نہیں آتی اور شیر اس کو بھی اپنے شکنجے میں بھر لیتے ہیں اتنے خونخار شیروں کے سامنے خود بھیس بھی بیبس ہو جاتی ہے اور خود کو اور اپنے بچے کو ان کا شکار بنتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتی تھوڑی دیر میں سبھی شیر دونوں ماں بیٹے کو پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں یا اپنے بچے کو بچانے کی جد و جہد میں ایک ماں بھی اچھا لگاؤ تو اسے لائے کو شیر کرنا نہ پھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئگن سے او دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوڈیفیکشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں